اسلام علیکم فرنس کیسے آپ سمید کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے سب خوش ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں Welcome back to my channel آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی Skin whitening cream لیکن Skin whitening night cream شیئر کرنے سے پہلے یہاں پہ یہ چیز کلیے کرتوں میں یہاں پہ whitening کو promote نہیں کر رہی یہاں پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کبھی بھی فارمولا یا لوکل ٹائپی creams نہیں شیئر کرتی میں جب بھی whitening lightning یا brightening سکین کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ کوئی بھی whitening cream شیئر کرتی ہوں ہمیشہ آپ لوگوں کو یہ بتاتی ہوں کہ سلیکون فری ہے پیراپیڈن فری ہے اور اس تاکہ جو کیمیکل ہوتا ہے جو سکین کو پیل آف کر دیتے ہیں اس تاکہ ہر انگریڈیٹ سے فری ہے خوریٹی فری ہوتی ہے میری وہ product جو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں اور ہمیشہ پہلے میں خود یوز کرتی ہوں ریزلٹ ملتا ہے یا نہیں ملتا پھر میں کہیں جا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو ابھی جو آپ لوگوں کے ساتھ میں lightning cream شیئر کر رہی ہوں وہ ہے ریمیڈیر کی epiglow lightning cream اس کے پر میں نے شورٹ ویڈیو بھی بنائی تھی اچھا سب سے پہلے packing کی بات کرتی ہوں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں cardboard کی packing ہے ml کی بات کرو تو یہ آپ کو 30 ml tube packing میں ملے گی اس طرح کی tube packing میں اور میں یہ use کر رہی تھی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس چیز سے کہ میں یہ use کر رہی تھی تو اس لئے یہ packing سے پہلے ہیں price کی بات کرو تو یہ آپ کو 1000 میں ملے گی 950 1000 ہی ہو گیا لیکن آپ کو i think یہ sale price اب ان کی چل رہی ہے یا بتا نہیں ختم ہو چکے آپ لوگ وہ میرے instagram پہ میں نے ان کا page tag کیا ہے آپ instagram پہ میرے account پہ جا کر page پہ جا کے آپ لوگ ان کا جو ہے نا ویب سائٹ چیک کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے ٹیک کیا وین کو اچھا سب سے پیکنگ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں کرتے ہیں انگریڈینٹ کی بات کروں تو اس کے جو مین انگریڈینٹ وہ ہے ویٹامین سی اور اچھا یہ یہ کریم کلیم کرتی ہے کہ یہ آپ کی skin کو لائٹنگ برائٹنگ کا کام کرتی ہے آپ کی انیون سکین کو ایون کرتی ہے ایون کہ آپ اس کو پگمنٹیشن کے لئے بھی use کر سکتے ہیں اس کے اوپر یہ چیز مینشن ہے آپ اس کریم کو ڈاک سپورٹ کے لئے بھی use کرتی ہے skin کو نریش بھی کرتی ہے dead cells کو remove کرتی ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کے مین پوائنٹ کی کیونکہ وینٹر سیزن ہے اور بہت سی لڑکوں کی skin dry out ہو جاتی ہے ابھی جو موسم کا حال ہے سب کو پتہ ہے کہ کتنی تھنڈی اور خوش خواہیں چل رہی ہیں تو اس حساب سے ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو نائٹ ٹیم کیسے پر یوز کرنا ہے اور مجھے اس کے کیا بینیفٹ ملے ہیں اور جیسے میں نے شروع میں بھی بتایا کہ آپ اس کو پگمنٹیشن کے لئے بھی use کر سکتے ہیں یہ چیز اس پر منشن ہے اچھا فارمولا یعنی کہ کریم کا ٹیکسٹر کریم کا ٹیکسٹر آپ لوگوں کے ساتھ پر یہاں پر شیئر کرتی ہوں اب مجھے شاید اس یہ بھی جو میں نے بتایا کہ وینٹر سیزن ہے شاید وینٹر سیزن کی وجہ سے مجھے اس کا جو ٹیکسٹر ہے وہ ڈرائے لگ رہا ہے ٹھیک ہے ڈرائے سکن والے اس کو use کرنے سے پہلے نائٹ ٹائم میں اگر اپنا موس شاید اپلائے کریں گے پھر یہ بہت اچھے سے کام کرے گی اگر ہم اس کو ڈریکٹ اپنے فیس پر اپلائے کریں گے تو ہو سکتا ہے یہ آپ کی سکن کو تھوڑا کھچی کھچی جیسے سکن کھچری ہوتی ہے نا ڈرائنس کی وجہ سے تو اس طرح سے فیلو کیونکہ جب میں نے اس کو نائٹ ٹائم یوز کرنا شروع کیا میں نے جیسے بہت سی اپنی ونٹر اپنی سکن کیا میں بتاتی ہوں کہ میں نائٹ ٹائم میں کوئی موس شاید نہیں یوز کرتی کیونکہ میری سکن آلیٹی آئلی ہے لیکن سیزن ونٹر اس ٹائم جو حال ہے موسم کا تو اس کا فارمولا ٹیکسٹر ڈرائے ہیں تو جیسے میں اس کو اپنے فیس پر اپلائے کرتی ہوں تو میری سکن تھوڑی سی ڈرائ آؤٹ ہوتی ہے یعنی کہ مجھے عجیب سی اپنا فیس ایسا لگتا ہے جیسے میرا فیس وہ ڈرائنس کی وجہ سے کھیچ رہا ہے تو پھر میں نے اس کو رات کے ٹائم اپنے موس شایزر کے ساتھ آپ جو بھی موس شایزر یوز کرتے ہو میں نے اس کو پھر اپنے موس شایزر پہلے میں نے اپنا موس شایزر رات کے ٹائم اپلائے کیا اور پھر اس کو میں نے اپلائے کیا تو پھر یہ میری سکن میں بڑے اچھے سے پینیٹریٹ ہوگی تو بات کر رہی تھی کہ اگر اس کو اپلائے کرنے سے پہلے نائی ٹائم اپنا موس شایزر اپلائے کر لیں گے اور پھر اس کو اپلائے کریں گے پھر یہ بہت اچھے سے کام کرے گی دریکلی مجھے یہ اس طرح لگ رہا ہے کہ درائی سکن والوں کو یہ دریکلی سوٹ نہیں کرے گی اویلی سکن والوں کے لیے بھی اچھی ہے ڈرائی سکن والوں کے لیے بھی اچھی ہے اگر آپ کے سکن پہ مارکس ہے نا دارک سپورس ہے اس چیز کو یہ بہت اچھے سے کنٹرول کرتی ہے ختم کرتی ہے سیکنڈ نمبر پہ آپ کی آنیون سکن کو بہت اچھے سے ایون کرتی ہے ڈلنوز کو رموو کرتی ہے سکن پہ سے ڈی ہیڈریشن کو ختم کرتی ہے فریگرنس کے بات کروں بہت لائٹ ویٹ اس کی فریگرنس ہے یعنی کہ اس طرح کی سٹرونگ فریگرنس نہیں ہے اکسہ جو نائٹ کریمیں ہوتی ہیں ان کی فریگرنس بہت سٹرونگ ہوتی ہے میں اس کے اپلائے کرتے ہی آپ کے دماغ کو فریگرنس چڑھنے لگ جاتی ہے اس کی ایسی بات نہیں ہے فریگرنس بہت لائٹ ویٹ ہے سینسٹیف سکن والے جن کو لڑکی اکسہ کہتی ہے کہ ہم کوئی نائٹ کریم یوز نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری سکن پہ نائٹ کریم سوٹ نہیں کرتی فریگرنس کی وجہ سے یا کسی کیمیکل کی وجہ سے تو ان لڑکیوں کے لئے بھی ویسٹ ہے جو وائٹننگ کریم یوز کرتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی میں نے اس کو چھوڑا گیا یعنی کہ میں نے اس کو ون ویف مسلسل یوز کیا ون ویف مسلسل یوز کرنے کے بعد اب میں نے اس کو تقریباً چھوڑ دیا میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ جب میں اس کو چھوڑ دوں گی تو میری سکن پہ ایکنی تو نہیں آنے لگ جائی کیونکہ بہت سی حال ہے کہ یہ جو ہے کریم یہ کیمیکل فری ہے ٹھیک ہے تو لیکن پھر بھی ہوتا ہے بہت سی لڑکیوں کو یہ ایشو ہوتا ہے کہ وہ اچھی ہائیلی کالٹی کی بھی کریم یوز کرے تو ان کو یہ ایشو ہونے لگ جاتا ہے کہ کریم یوز کرنا چھوڑی ہے وائٹننگ تو جو سکن ہے نا وہ واپس اپنی حالت میں آگئی ہے یا سکن پہ ایکنی ہونے لگ گئی ہے تو ایسا بلکل نہیں ہے نہ اس نے میری سکن کو پیل آف کی ہے نہ میری سکن پہ ایکنی آئی ہے اس میں وائٹامین سی ہے تو وائٹامین سی ڈاک سپورس کے لیے بہت اچھا تھا ایلفہ اربیٹن ہے ایلفہ اربیٹن ہائیپر پگمنٹیشن پگمنٹیشن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے انیون سکن کے لیے بہت اچھا تھا ایلفہ اربیٹن ویسے بھی ڈاک سپورس اور جو مارکس ہوتے ہیں میری سکن پہ اور جو میری سکن ڈیمیج ہو جاتی ہے سن ریز کی وجہ سے ایلفہ اربیٹن اس پرپس کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے تو ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے تو ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے جیسی ایک چیز یہاں پہ یہ چیز بھی میں کلیر کر دوں کہ یہ سکن پہ فلائے کرنے کے بعد کوئی وائٹ کاسٹ نہیں چھوٹی اکثر وائٹنگ کریم ہوتی ہے جب ہم رات کے اپلائے کرتے ہیں تو وہ ہماری سکن پہ ایک وائٹ کاسٹ آ جاتی ہے جو کہ بہت بری لگتی ہے تو میں اس طرح کی کوشش کرتی ہوں میں وائٹنگ کریم مت یوز کروں جو ہماری سکن پہ رات کو بے شک ہم نے سونا ہوتا ہے لیکن پھر بھی مجھے وہ چیز بہت ایریٹیٹ کرتی ہے کہ نائٹ کریم ہماری فیس پہ کوئی وائٹ کاسٹ چھوڑ دے ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپلائے کی اپنے ہاتھ پہ اور اس پہ میرے ہاتھ پہ کوئی وائٹ کاسٹ نہیں چھوڑی ایک چیز میں کلیئے کر دوں یہاں پہ ہاں مجھے اس کریم سے ایک چھوٹا سا ایشو ہے کہ جو کریم کی اماؤنٹ ہے نا وہ کافی کم ہے پرائز کے حوالے سے یعنی کہ اگر یہ ون تھاؤزن کی کریم ہے نا تو ون تھاؤزن کی حالے کے تھرٹی ایمل اس کا ویٹ ہے لیکن جب میں اس کو نکالتی ہوں تو اچھی خاصی یہ کریم مجھے ایسے لگتا ہے کہ خالی ہے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے یعنی پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا مجھے امیر سیکشن میں ضرورتا ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگے پھر ملتی ہوں نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کو اجازے دیجئے دعا میں یاد رکھے گا اپنا دھیر سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ